وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان تجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صدی ترامب انیسویں پارے میں سورہ شعراء اور آج ہمارا دوسرا سبق ہے پہلی نو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی آج اگر کو دوست نیا ہو تو وہ یہ ذین میں رکھے کہ گزشتہ پچھلی سورہ فرقان کی طرح یہ بھی سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی ہے اور اس کا نام شعراء اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں شاعری کا تذکرہ ہے اور خصوصاً اس کو ایسوسیئٹ کیا گیا کہ جو منکرین حق تھے وہ آقا کریم علیہ السلام کو بھی شاعر کہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شعراء جو صرف تخیلاتی شعر کہتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ تذکرہ تھا اس کا تو اس وجہ سے اس کا نام ہی شعراء پڑ گیا امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس کی دو آیات کی اوپر سعی بخاری میں چند آدیس مبارکہ ذکر کی ہیں وہ جب مقام آئے گا تو انشاءاللہ وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس کی ٹوٹل آیات مبارکہ دو سو ستائیس ہیں اور اس کے گیارہ رکوع ہیں بڑا اچھا کمبینیشن ہے اس صورت کا کہ پہلی نو آیات اس کا مقدمہ ہیں جن پہ کل ہماری گفتگو ہو چکی آخری تقریباً اٹیس آیات مبارکہ صورت کی وہ اس کا اختتامی خطبہ ہے جو اس صورت کا مغض ہے اس کے درمیان میں دس نمبر آیت سے لے کر تقریباً ون اٹی نائن نمبر آیت تک اللہ نے سات انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ معبوب ان کے حالات پڑھ کر اپنے بھائیوں کے اور ان کی قوموں کے ناروا سلوک کو دیکھ کر آپ اپنی حکمت عملی کو ترتیب دیں اس سلسلے میں آج پہلے اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے جو تقریباً ففٹی نائن آیات مبارکہ پہ مشتمل ہے یقیناً منیمم اس کے لئے ہمیں تین نشستیں ریکوائر ہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں جس نبی کا تذکرہ نام لے کر بار بار ریپیٹڈلی فرمایا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تقریباً ون تھرٹی تری ٹائم ایک سو تیتیس دفعہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پورے قرآن میں حضرت موسیٰ کو یاد کی ہے اور ان میں سے آپ اندازہ فرمائیں کہ آٹھ دفعہ موسیٰ کا نام علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کا تذکرہ آٹھ دفعہ صرف اسی صورت کی ان ففٹی نائن آیات مبارکہ میں موجود ہیں دو باتیں اور ذہن نشین فرمالیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ابتدائی فیض ہے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ماں نے اللہ کی حکم سے آپ کو پانی میں پھینک دیا تابوت میں بند کر کے باکس میں بند کر کے وہ فیرون کے گھر جا کے جو ہے وہ آپ کو پناہ ملی وہاں آپ کی پرورش ہوئی وہاں سے آگے پھر آپ کا جو ہے وہ جوانی اور وہاں پر آپ کا جھگڑا ہو گیا ایک مصری یعنی کبتی سے آپ چونکہ بنی اسرائیل سے آپ کا تعلق تھا اور کبتی مثل کے اصل باشندے تھے لڑائی ہوئی آپ نے گھونسا مارا بغیر قتل کے ارادے کے وہ بندہ مر گیا آپ نے وہ پنڈ دہاک چھوڑا آگے گئے تو دو بچیاں کوئیں پہ پانی پلا رہی تھی اپنی بکریوں کو وہاں انہوں نے عورت ذات کا اعترام کرتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلایا انہوں نے اپنے باپ کے سامنے جا کر اس جنٹلمن کی تعریف کی تو اس شخص نے حضرت موسیٰ کو اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دے دیا وہ حضرت شعب علیہ السلام تھے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و ایال کو لے کر نکلے تو آگے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی اپنے اہل و ایال کو کھڑا چھوڑ کر جب وہاں گئے تو وہاں آپ کو نبوت ملی یہ آپ کی زندگی کا پہلا فیض ہے یہ گزر چکا ہے سورہ آراف میں پہلے دس پاروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو تذکرہ ہے اس سورت کے اندر یہ تذکرہ اس سے اگلے سٹیپ کا ہے وہ اگلے سٹیپ یہ ہے کہ حضرت یہ بات ذہن میں رکھ لیں تو بہت سارے ہسٹوریکلی چیزیں انسان کے کنسپٹ کلیر ہو جاتے ہیں کہ ستر ہزار بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ نے صرف اور صرف مصر میں بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلا کر ان کو اپنے واپس فلسطین عرض مقدس میں لے جانا ہے حضرت موسیٰ کی زندگی کا صرف یہ مشن یعنی یہ جو بنی اسرائیل آئے تھے وہاں فلسطین سے مصر میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں آئے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے اللہ کے حکمت سے وہاں پر آپ کو حکمرانی مل گئی آپ کے بھائی بھی آئے آپ نے ایک بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا وہ جو گندم اور اناج جو ہے وہ ماپنے کا جو پیمانہ تھا وہ اپنے حکمتاً اپنے بھائی کی بوری بنی آمین میں رکھ دیا اس وقت سے یہ بنی اسرائیل جن سے بنی اسرائیل آگے چلی یہ عرض مقدس فلسطین سے مصر میں آگے تھے اس کے بعد ان کو نسل دا نسل غلام بنا لیا مصریوں نے اور مصر کے جو مقامی باشندے تھے وہ کبتی کہلاتے تھے اور ان کا جو حکمران ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے اللہ نے بھیجائے کہ اے میرے قلیم جاؤ اور اپنی قوم کو مصر کبتیوں اور فرعون کے مظالم سے نجات دلا کر ان کو عرض مقدس میں لے جاؤ آپ جتنے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات دیکھتے ہیں آپ نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا تو وہ بہت زیادہ روشن جو ہے وہ سامنے آیا آپ نے اپنا اصاب پھینکا تو کیا بن گیا یہ سب موجزات اسی سفر کے دوران رونما ہوئے ہیں آپ نے پھر اپنا اصاب مارا تو سمندر بھی دو ٹکڑے ہو گیا پھر اس کے بعد پکا پکایا کھانا آیا آسمان سے آپ نے اصاب مارا تو پتھر سے بھی جشمیں پھوٹ پڑے یہ ساری وہ باتیں اور معیزات ہیں جو آپ کے مصر سے لے کر عرض مقدس کے سفر کے دوران ہیں اور چالی سال تک تقریباً آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو سہرہ میں لیے پھرتی رہی ہے تو یہ جو تذکرہ ہے یہ سیکنڈ فیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ففٹی نائن آیات مبارکہ پہ مشتمل ہے یعنی اب اللہ بھیج رہا ہے کہ میرے موسیٰ جاؤ اب فیرون کو تعلیم دو حضرت موسیٰ علیہ السلام مرض کرتے ہیں اللہ مجھے میرے ساتھ میرے بھائی حارون کو بھی پھیج دیں تو اللہ تعالی حضرت حارون کو بھی نبوت عطا فرماتے ہیں آپ فیرون کے پاس جب جاتے ہیں تو فیرون کے ساتھ آپ کا مقالمہ ہوتا ہے پھر آپ کو اللہ دو موجزات یہاں عطا فرماتا ہے تو جتنی آیات پڑی گئیں میں نے موسیٰ تقریباً اس کا خراسہ اور کرکس آپ کی حدمت میں پیش کر دیا ہے ترجمہ بڑا آسان ہے سٹوری اور کہانی کی شکل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْنَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ عَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاوْا کَمَانَا اور اِذْ کَمَانَا جَبْ ایک بات اور یہ ذہن میں رکھیے گا اس پورے واقعے میں اللہ اپنے حبیب کو تسلی دینا چاہتی کیونکہ یہ صورت ہے مکی اور مکی کے لوگوں کا جو مزاج ہے وہ حضور کو بڑا پریشان کرتا ہے کل ایک لفظ میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا فَالَا اللَّهَ كَبَاخِ اُن نَفْسَكَ مَابُوبْ ان کے رائے راست پر نہ آنے سے آپ اپنے آپ کو زبا کر لیں گے آپ اپنے آپ کو ماز اللہ حلاقت میں ڈال دیں گے یہ راہِ ہدایت پر نہیں آتے پریشان نہ ہوں یہ مادل ہے حضرت موسیٰ کا کہ میرے حبیب ذرا دیکھو آپ کے بھائی کلیم کے ساتھ کتنی مشکلات آئی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلیح دے رہے ہیں ففٹی نائن آیات مبارکہ تقریباً اس واقعے کے اوپر مشتمل ہیں وَإِذْا نَعْدَا وَاوْكَ مَنَا اور اِذْ جَبْ مَابُوبْ یہ واقعہ بڑا قابلِ ذکر ہے ذرا اس کو بھی یاد کیجئے وَإِذْا نَعْدَا اور جب نِدَا دی ربوں کا آپ کے رب نے اے مابوب جب آپ کے رب نے نِدَا دی موسیٰ موسیٰ کو کیا نِدَا دی اور کیا کہا آپ کے رب نے اَنِ دِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ اَنْ کے اے تِ جَاؤ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظالم قوم کے پاس جاؤ وہ ظالم قوم قوم ہے کون ہے قوم فرعون وہ فرعون کی قوم ہے آل فرعون ہے الَا يَتَّقُون اللہ فرمارے مابوب کیا وہ ڈرتے نہیں کہرِ الٰہی سے تو ماں جاؤ اے موسیٰ اُس ظالم قوم کے پاس قوم فرعون کے پاس حضرتِ موسیٰ کا جواب کیا ہے اللہ کو قَالَ رَبِّ اِنِّ اَخَافُ اَنْ يُقَذِّبُونَ قَالَ آپ نے ارز کی رَبِّ اے میرے راب اِنِّ بے شک میں اَخَافُ ڈرتا ہوں اَنْ يُقَذِّبُونَ کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے یعنی یہ ڈرنا بظاہر نسبت اس قوم کی طرف ہے کہ میں ان سے ڈرتا ہوں نہیں اللہ نے جو مشن مجھے دیا ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ارض گزاریں اللہ تیرا مشن بڑا عظیم ہے تو نے میرا انتخاب کیا ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ان کو ہدایت کی طرف بلاؤں گا نہ آئے تو میں کہیں ناکامی کی طرف نہ چلا جاؤں میں تیرے حضور کمزوری میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو میں اللہ اس سے ڈرتا ہوں میرا سینہ جو ہے وہ گھٹتا ہے وَلَا يَنْتُ عَلَيْكُ لِسَانِ اور جو میری زبان ہے وہ بھی مطلق جاری نہیں ہوتی اس میں جو ہے وہ روانی نہیں ہوتی میرا سینہ گھٹ جاتا ہے فَأَرْسِلْ اِلَا حَارُونَ فَاکَمَانَا پَسْ اَرْسِلْ اَيَا اللَّهِ عَذْرَائِ كَرَمْ رسول بنا دیجئے اور وَئی بھیج دیجئے انتخاب کر لیجئے مقالمہ ہے یہ سورہ آراف کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے وَالَهُمْ عَلَيَّ زَمْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَكْتُلُونَ وَاوْکَمَانَا اور لَهُمْ اللہ جس قوم کی طرف مجھے آپ بھیج رہے ہیں یعنی فیرون اور مصریوں کی طرف کبتیوں کی طرف وَالَهُمْ عَلَيَّ زَمْبٌ ان کے حوالے سے میرے ذمہ ایک گناہ بھی ہے یہ جو زمب ہے اس کو تعبیر کیا گیا بظاہر گناہ سے سمجھنے کے لیے اہلِ سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے کہا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کبتی کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کا ارادہ نہیں تھا یہ مشیعتِ الٰہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکلنا تھا حضرتِ شعب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہونی تھی اور وہاں سے پھر آپ کو نبوت ملی تھی یہ حکمتِ الٰہیہ تھی اہلِ سنت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس سزار انبیاء میں سے کوئی نبی بھی گناہ میں ملوث نہیں ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ گندم کا دانہ کھا لیا شجرِ ممنوع کھا لیا یہ انبیاء کے افعال ہیں جو اللہ کی حکمت کا تقاضہ ہوتے ہیں ہم کبھی یہ آرگو نہیں کر سکتے کہ ماذا اللہ غلطی تو انبیاء سے بھی ہوئی تھی ایسا ہم نہیں کہہ سکتے اہلِ سنت کے نزدیک صرف اور صرف انبیاء معصوم ہیں اہلِ تشیع اور اہلِ سنت میں فرق یہ ہے کہ اہلِ تشیع اپنے آئمہ کو معصوم مانتے ہیں تو اہلِ سنت کا موقف ہے صرف انبیاء معصوم ہیں اور جو اہلِ بیعت کے آئمہ ہیں یا جملہ جتنے ہمارے آئمہ ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت ان کی کی ہے لیکن وہ معصوم نہیں ہے معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے وَالَهُمْ عَلَيَّ زَمْبُونَ اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ ان کا میرے ذمہ ایک جرم بھی ہے فَأَخَافُوْ مَنْ اس بات سے خوف رکھتا ہوں اَنْ يَكْتُلُونَ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اللہ میں اب ادھر واپس جاؤں گا تو میں اکیلا ہوں گا میرا سینہ بھی گھٹتا ہے میں ڈرتا ہوں کہیں تیری نافرمانی بھی نہ ہو جائے اور اس بات سے بھی خوف رکھاتا ہوں کہ وہ میرے پرانی دشمنی کی وجہ سے میرا جو انداز تبلیغ ہے اس کو بھی ٹھکرا دیں گے یہاں سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا نبی ان لوگوں کے قتل سے ڈر رہا ہے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض گزار ہونا چاہتے ہیں کہ اے اللہ وہ مجھے اگر مار دیں گے تو تیرا جو مشن ہے اس کے اندر صرف ایک پرانی دشمنی حائل ہو جائے گی پھر جو تبلیغ ہے اسلام کی وہ نہیں ہو پائے گی قالا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیکھیں نا کیسی شان ہے کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذرمیان قالا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالا موسیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا فضحبا یہ تصنیہ کسی گیا پہلے تھا فضحب تم جاؤ اب ہے فضحبا اے موسیٰ تم نے حارون کو بھی مانگ لیا ہے لہذا فضحبا اب دونوں جاؤ تم بھی جاؤ تمہارا بھائی حارون بھی جائے بے آیاتنا ہماری نشانیاں لے کر جاؤ انہا ماءکم مستمعون انہا بے شک ہم ماءکم تمہارے ساتھ ہیں مستمعون اور تمہاری ہر بات کو سن رہے یہاں سے دو باتیں بڑی اچھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں ایک تو قرآن نے موجزہ اور کرامت کے لیے آیت کا لفظ استعمال کیا ہے بظاہر وہاں پورے قرآن میں ہمیں موجزہ کا لفظ نہیں ملتا لیکن اللہ نے موجزے کے لیے قرآن میں آیت کا لفظ استعمال کیا ہے جیسے اللہ فرما رہا ہے فضحبا بے آیا دینا ہماری طرف سے موجزات ملیں گے یہ لے جاؤ اور پھر چلے جاؤ دوسری بات جو بڑی دلچسپ ہے اور ایمان افروض ہے وہ یہ ہے کہ انہا ماءکم مستمعون اس کا ترجمہ ہے انہا بے شک ہم ماءکم تمہارے ساتھ ہیں پتا چلا جہاں بندہ رب کے مشن سے وابستہ ہو جائے وہاں میتِ الہی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مشن کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں تو میتِ الہی کا وعدہ کر دیا گیا انہا ماءکم مستمعون ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہاری ہر بات کو سننے والے ہیں اب دونوں پہنچ جاتے ہیں حضرت موسیٰ اور حارون فیرون کے پاس پس وہ دونوں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں فیرون فیرون کے پاس جاؤ فیرون کے پاس فکولا اور کہو انہا رسول رب العالمین انہا بے شک ہم رسولو بھیجے گئے ہیں رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے ہم اس کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ان ارسل ما انا بنی اسرائیل اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون پہلی بات جو فیرون کے سامنے رکھتے ہیں وہ آپ کی دعوت کی عالمگیریت ہے یہ نہیں کہا حضرت موسیٰ اور حارون نے کہ ہم تو مصر کا جو رب ہے ہم اس کے فرستادہ ہیں یا جو ارض مقدس کا رب ہے ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں یہ دعوت کی وسط ہے گلوبالائزیشن ہے انہا رسولو رب العالمین اے فیرون یہ ساتھ ساتھ تبلیغ بھی ہے فیرون تو مصر میں بادشاہ خدا بن کے بیٹھا ہے ہم تو اس کے فرستادہ ہیں جو رب العالمین ہیں اور ان ارسل اور تمہارے سے تمہیں ہم یہ کہنے آئے ہیں ان ارسل ما انا بنی اسرائیل ان کمن کے ارسل پھیج دو ما انا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہماری قوم کو بنی اسرائیل کو جو ہمارے اباؤہ اداد کی امت ہے اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دو اب فیرون اپنے احسانات یاد دلاتا ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے جو فطرت سلیم کا انسان مالک نہیں ہوتا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے احسانات جو ہے وہ دوسروں کو باور کرواتا ہے اللہ کے نبی کی تعلیم میں آپ کو کہیں احسان نظر نہیں آئے گا لیکن جو خدا ناشناس آدمی ہے وہ اب اپنے احسان کی طرف آگئے ہیں وہ احسان کیا تھا فیرون کہتا ہے موسیٰ تم اب مجھے تبلیغ کرتے ہو تم تو وہی تھی جس کو بچپن میں میں نے اپنے گھر میں پالا ہے بھول گئے ہو اس بات کو کتنے سال تم نے ہمارے گھر میں رہے ہو ہمارے دسترخان پر کھایا ہے اب ہمیں ہی تم دعوت کرتے ہو ایک پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ اے موسیٰ تمہیں یاد ہے جو کام تم نے کیا تھا ہماری یہ قوم کے بندے کو مار کے ان دونوں کاموں کے باوجود بھی تم ہماری طرف آگئے ہو ان دونوں باتوں کا جواب ہے موسیٰ علیہ السلام فیرون کو دیتے ہیں کالا فیرون نے کہا علام نوربے کا آکمانا کیا علام نوربے کا کیا ہم نے تیری تربیت نہیں کی کیا ہم نے تجھے پالا نہیں فی نا ہمارے اپنے اندر رکھ کر ہماری فیملی میں تمہیں رکھ کر کیا ہم نے پالا نہیں ولیدہ جب تجھے بہت چھوٹا بچا تھا کیا تجھے یہ احسان بھول گیا وَلَبِسْتَا اور تُو ٹھہرا رہا فی نا ہم میں من عمرِ گا اپنی عمر کے سنین کئی سال تُو کئی سال ہمارے اندر ٹھہرا رہا اور تُو اس کے باوجود بھی ہمارے مشن کے مخالف ہو گیا ہے یہ دوسرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا تھا وَالَهُمْ عَلَيَّ زَمْبُنْ یہ اس کو وہ ریپیٹ کر رہا ہے فیرون وَفَعَلْتَ اور فیرون کہتا ہے وَفَعَلْتَ اور تُو نے وہ بھی کیا تھا فَعَلَتَ قَلَّتِ فَعَلْتَ جو تُو نے کر گزرا تھا یعنی ہمارا بندہ تُو نے مار دیا تھا وَانْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تُو کافروں میں سے ہو گیا یعنی یہاں کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا یعنی احسان فراموش فیرون کہہ رہا ہے موسیٰ تُو تو ماذا اللہ احسان فراموش آدمی ہے تیرا جرم تھا ہم نے تجھے چھوڑ دیا بچپن میں تجھے پالا اس کے بعد تُو پھر آپ میں اسلام کی دعوت دینے آ پڑا ہے قَالَ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دونوں اعتراضات کا جواب سنیں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کو کہتے ہیں قَالَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا فَعَلْتُهَا اِذَن فَعَلْتُهَا میں نے وہ کام کیا تھا اِذَن تَب وَعَنَ مِنَ الدُعَالِين جب میں لٹرل میننگ ہے ماذا اللہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں دعالین کا معنی ہے گمراہ ہونا لیکن یہاں اس کا معنی ہے وَعَنَ مِنَ الدُعَالِين جب میں نواقف تھا جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی جب میں نواقف تھا اس وقت میں نے یہ کام کر دیا تھا میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں کبتی کے ساتھ لڑوں اور اس کو قتل کر دوں اس میں جان نہیں تھی اور میں نے جو اس کو مکہ مارا وہ مر گیا تو اس وقت میں نواقف تھا میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا یہ حکمت الائیہ تھی فَفَرَرْتُو عطموس علیہ السلام کہتے ہیں اس کی تو سزا میں بھگت چکا ہوں فَفَرَرْتُو تو میں بھاگ گیا تھا مِنْ کُمْ تم میں سے لَمْ مَا خِفْتُوْ کُمْ جب میں تم سے درہ تھا لیکن مجھے اللہ نے اس کا ایک ریوارڈ بھی دے دیا ہے اور وہ یہ فَوَحَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ مارا بندہ میں نے تمہارا اور مجھے تو راستے میں نبی کی بیٹی بھی مل گئی اور اس کے بعد اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرما دی تو اس کو اطراز بنا رہا ہے میرے رب نے تو یہ بلیسنگز کی شکل میں مجھے اطا فرمایا تھا فَوَحَبَ لِي فَاقَمًا بس وَحَبَ حِبَا کیا گفٹ دیا یہاں سے یہ بات دیکھ سمجھ لیں کہ جو نبوت ہوتی ہے وہ وابی ہوتی ہے اور جو ولایت ہوتی ہے وہ قس بھی ہوتی ہے ولایت انسان نوافل صدقہ خیرات نیکی کر کے بزرگوں کی مئیت میں بیٹھ کے قرآن و سنت سیکھ کے انسان ولایت لے سکتا ہے ولی کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے لیکن جو نبوت ہے وہ قس بھی نہیں ہوتی وہ وابی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اطا فرماتا ہے تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بلیسنگ کا تذکرہ کر رہے ہیں فَوَحَبَ لِي رَبِّي حُکْمَ فَاقَمَانَا پَسْ وَحَبَ اس نے حِبَا کی ہے گفٹ کی ہے مجھے دی ہے ربی میرے رب نے حکمہ نبوت حکم سے مراد یہاں پر نبوت ہے میرے رب نے اپنا حکم مجھے دیا ہے یعنی وی بیجی ہے وَجَعَ لَنِي اور بنا دیا ہے مجھے مِنَ الْمُرْسَلِين رسولوں میں سے تو جس کو جرم بنا رہا ہے میرے رب نے تو اس کو میری رسالت کا سبب بنا دیا ہے وَتِلْكَ نِمَتٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّتَّ بَنِي اسْرَائِيل یہ اب ایک اعتراض بھی ہے حالانکہ اَنْ عَبَّتَّ بَنِي اسْرَائِيل حالانکہ تُو نے خود بَنِي اسْرَائِيل کو اَبَّتَّ اپنا جو ہے وہ عبد بنا رکھا ہے اپنا غلام بنا رکھا ہے یہ تجھے کس نے تعلیم دی ہے یہ نہیں حیاتی موسیٰ علیہ السلام فیرون کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے جرم تو مجھے یاد دلا رہا ہے تیرے جرم کے درگے جو تُو نے کر رکھے ہیں وہ کیا ہے سب سے بڑا تیرے جرم یہ ہے تُو نے انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اَنْ عَبَّتَّ تُو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسْرَائِيل بنی اسْرَائِيل اب فیرون آیا ہے آرگو کی طرف قَالَ فِرْعَونَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ جب یہ مقالمہ ہو گیا تو فیرون کہتا ہے اچھا بتاؤ وہ رب العالمین ہے کیا جس کا تم پیغام لے کے آؤ قَالَ فیرون نے کہا فیرون وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ کیا حقیقت ہے رب العالمین کی قَالَ رَبُّ سَمَاوَاتِ وَالْعَدْ قَالَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ رب العالمین وہ ہے رب سماواتِ وَالْعَرْد جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ ان کا بھی رب ہے لیکن تمہیں کب پتا چلے گا ان کن تم موکنین اگر تم یقین کی طرف آوگے تو پھر تمہیں اس بات کا پتا چل جائے گا یہاں ایک بات بڑی دیپلی ہے وہ غور طلب ہے کہ فیرون نے پوچھا کہ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ حقیقت کیا ہے رب العالمین کی یعنی حقیقت پوچھئے اللہ کی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حقیقت نہیں بتائی اللہ کی قدرت بتائی رب و سماواتِ وَالْعَد یہ بھی نبی کی تعلیم ہے کہ رب کی حقیقت میں غور و فکر کرنا اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا رب کی قدرت میں غور و فکر کی دعوت میں ہمیں اسلام مصروف کرتا ہے لیکن رب ہے کون رب ہے کیسا وہ کہاں بیٹھا ہے جیسے آج جو ہے وہ ایتھسٹ اعتراض کرتے ہیں تو رب کی حقیقت جو ہے وہ انسان کے باس سے دور ہے انسان کی کپیسٹی ہی نہیں کہ وہ رب کی حقیقت کو جان سکے یہ چیپٹر کھلنا تو بڑی دور کی بات ہے رب کی حقیقت اس کا موضوع باس ہی نہیں ہے اس کی کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے اور انسان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اس کو کپیسٹی نہیں دی مثلا انسان بیٹھ سکتا ہے جی ہاں انسان چل سکتا ہے جی انسان لیٹ سکتا ہے ہاں انسان اڑ سکتا ہے فضا میں بغیر کسی ایرو پلین اور بغیر کسی چیز کے نہیں انسان کی کپیسٹی نہیں لہٰذا انسان کو اللہ نے بڑا محدود بنایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنے اینڈ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں ان سے پیچھے کچھ نہیں ہوتا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے بس اللہ خالق ہے اس سے پیچھے کوئی نہیں آپ گنتی گننا شروع کر دیں آپ ہنڈرڈ سے نیچے آ جائیں آپ ٹین پہ نائن ایٹ سیون سکس فائی فور تری ٹو ون زیرو پیچھے کے آ جائیں گے تو ہر چیز کی کوئی نہیں آپ زیڈ سے ایتہ گنتی گننا شروع کر دیں آپ ایتہ کہیں گے تو کدھر جائیں گے کچھ بھی نہیں ہے یہ لہٰذا انسان رب کی حقیقت میں غور نہ کرے رب کی قدرت میں غور کرے یہ نبی کی بہت بڑی تعلیم ہے جو الہاد لا دینیت اور موجودہ ایتھزم جو ہے وہ بڑا ایک جواب ہے کہ فیرون کہتا ہے حقیقت کیا ہے تمہارے رب کی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب حقیقت نہیں قدرت والا ہے رب و سماوات والاد جو زمین و آسمان کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان کن تم موکنین اگر تم یقین کرنے والے ہو تو پھر تو تمہیں بات سمجھ آ جائے گی جو بڑا چودری کسی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ مشاورت ادھر ادھر بھی کرتا ہے فیرون بھی ایسے ہی کہتا ہے کالا فیرون نے کہا کس کو کہا فیرون نے جو اس کے اردگیر بیٹھے تھے اس کے حواری کوئی مشیر کو وزیر اللہ تستامعون سن رہے ہو یعنی آپ نے اسی لہجے میں کہ سن رہے ہو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تستامعون کیا تم سن نہیں رہے ہو کالا ربوکم وربو آبائکم الاولین آپ نے پھر اس کی اس بات کے بعد فرمایا کالا آپ نے فرمایا ربوکم میں اس کی بات کا رہا ہوں ربوکم جو تمہارا بھی رب ہے وربو آبائکم اور تمہارے آبا کا بھی رب ہے الاولین جو پہلے گزر چکی یعنی یہاں بھی ایک نفسیاتی میٹر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا تعلق نکال رہے ہیں اس سے یعنی تعلق نکالنے سے کام ہو جاتا ہے انسان جب کہیں جاتا ہے تو بڑی دور تو بندہ تعلق نکالتا ہے ہاں جی آپ کا بھی پرنٹ دیہات وہی ہے ماشاءاللہ بڑے ہمارے جاننے والے لوگ تھے تو ایک سیمیلیریٹی اور ایفیلییشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فیرون کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں ڈنڈا لے کے نہیں گئے انداز تبلیغ لے کر گئے ہیں کالا آپ نے فرمایا ربو کم میں اس کی بات کر رہا ہوں ربو کم جو تمہارا بھی رب ہے وربو آبائکم الاولین اور تمہارے جو گزشتہ ہیں تمہارے آبا ان کا بھی وہ رب ہے یعنی تمہارا میرا رب ایک ہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کوئی نئی بات تمہارے سامنے نہیں کر رہا کالا فیرون بولا اِنَّا رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلَا اِلَيْكُمْ لَمَّ جُنُونَ ہر اس بندے کی طرح مائنڈ سیٹ ہے فیرون کا بھی کہ جو دعوت حق کا منکر ہے کہ جس کے پاس جب دلائل نہ ہوں تو وہ یا تو گالی نکال دیتا ہے یا الزام لگا دیتا ہے فیرون بھی الزام لگا رہا ہے کالا فیرون بولا اِنَّا رَسُولَكُمْ دیکھو بھئی تمہارا رسول آپ نے ہواریوں کو کہتا ہے دیکھو بھئی جو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں ذرا اس رسول کو دیکھو اُرْسِلَا اِلَيْكُمْ جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف لَمَجْنُونَ یہ تو دیوانہ ہے یہ تو مجنو ہے دیکھو ذرا اس کو یہ کیسی مجنو والی بات کرتا ہے اور یہ انہوں نے آزرائے استخفاف کہا یعنی نبوت کے مراتب کا خیال نہیں کیا اور اس کو کم جانتے ہوئے ہلکہ جانتے ہوئے کہا کہ یہ مجنو ہے کالا آپ نے تیسرا وار کیا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَلْمَغْرِبْ وَمَا بَيْنَهُمَا اِن کُن تم تاکِلوں تم مصر کے بادشاہ بن کے بیٹھے ہو اور خدای دعویدار بن گئے ہو میں جس رب کا تعرف کروانے آیا ہوں کالا آپ نے فرمایا رَبُّ الْمَشْرِقِ وہ تو مشرق کا رب ہے وَلْمَغْرِبْ اور مغرب کا رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لیکن ایک شرط پھر بھی ہے اِن کُن تم تاکِلون اگر تم اکل استعمال کرو تو پھر یہ بات جو ہے یہ بہتر ایک آیت اور پڑھ لیں تو ہمارا ایک موضوع ختم ہو جائے گا اِن کُن تم تاکِلون اگر تم کچھ اکل رکھتے ہو کہالا اس نے پھر روب جماتے ہوئے کہا لَئِن اتَّخَزْتَ إِلَاحًا غَيْرِي لَعَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ فیرون پہلی دھمکی یہ لگاتا ہے جب وہ دلائل سے لا جواب ہو جاتا ہے تو بدماشی اور دھمکی پہ اتر آیا کہالا اس نے بڑا روب جماتے ہوئے کہا لَئِن اتَّخَزْتَ إِلَاحًا لَئِن اگر اتَّخَزْتَ تُو نے بنائے رکھا اِلَاحًا اپنا کوئی معبود غیری میرے علاوہ اے فیرون کہتا ہے اے موسیٰ اگر تُو نے میرے علاوہ اپنا کوئی اور معبود بنائے رکھا تو لَعَجْعَلَنَّكَ میں ضرور بنا دوں گا تمہیں من المسجونین سجن میں قید میں تجھے میں بھی دوں گا تجھے میں قیدیوں میں اسے بنا دوں گا لہذا میرے علاوہ تُو نے کسی کو اپنا معبود نہیں ماننا اب یہاں تک لا جوابی کے بعد اس کی دھمکی شروع ہو جاتی ہے اس دھمکی کے جواب میں پہلے تھا دلائل کے جواب میں دلائل تھے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی کے جواب میں اللہ نے جس اپنی میت کا وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اب وہ میت آئے گی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں دو موجزات ملتے ہیں پہلا موجزہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ہاتھ ڈالا بغل میں تو وہ وہ بہت زیادہ سفید تھا لوگوں دیکھنے والوں کے لئے اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصحاب پھینکا وہ سام بن گیا یہاں سے اب وہ بات شروع ہو جاتی ہے آپ نے واقعہ پر ڈکھا ہے قصص الانبیاء میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اصحاب پھینکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جادوگار ہیں اب اس کے جادوگاروں کو بلا لیا جاتا ہے تو جادوگار جب مات کھا جاتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر یہ پورا واقعہ جو ہے یہ تقریباً 59 آیات مبارکہ تاکہ یہ مزید آگے چلے گا یہ الحمدللہ آج ہماری آیات ہوئی ہیں جی 29 اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی عزت اور اعترام کرنے والا اور انبیاء کی ناموس پہ پیرا دینے والا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی غلامی نصیب فرمائے ہمارے مزاج کی درشتگیوں کو اللہ بہتر فرمائے ہمارے مزاج کی درشتگیوں کو